اسلام علیکم میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مٹن ٹماٹے کوفتے اس کے لئے چاہیے یہ ٹماٹے ہیں چار سو گرام یہ سائز کے لینا ہے اور اس کو کٹ کر لیوائے اس کو آپ کو گرینڈ کر لینا ہے ہلدی فورڈر کارٹر ٹی اسپون ادرک لیشن ہاف ٹی اسپون سالٹ مرچی ہاف ٹی اسپون گرام واسالہ فورڈر تید ویچ یہ پہلے گرینڈ کر لینا ہے اس کی فیوری بنا لینا ہے اس کے اندر یہ سب دال کے گرینڈ کرنا ہے آپ کو ادھر ہے انیئن دو پیس اس کو آپ فرائی فن پہلے توبہ جو بھی لے رہے ہیں اچھا گرم کر لینا ہے اس کے بعد پہلے آئیل لے دالنا ہے دو ڈلی فیاس کاٹ کے آپ کو خالی بھوننا ہے جب اس میں یہ کلر آئیں گا تو ڈروپس آئیل دالنا ہے ایک ہری مرچی دو پینچ زیرہ کلر یہ آنا ہے جسا آپ پہلے لوگ چلے میں پھونتے تھے نا یہ سیون ٹیس کے لوگ بھود بناتے تھے آج کل خود کم لوگ بنا رہے ہیں یہ کوفتیں کچھے کوفتیں بولتے اس کو ٹمواتے کے کچھے کوفتیں اس کو گرینڈ کر کے نکال لینا ہے فیاس کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو گرینڈ چار سو گرام خیمہ ہے دو ہری مرچی کٹ کر لیویں ون ٹیسپون کوٹویر گرینڈ کر لینا ہے اور یہ فیاس دالنا ہے آپ کو ون ٹیسپون جو اپن پھونے نا وہ فیاس دالنا ہے کوٹو ٹیسپون نموک 3 فنچ ہلڈی 3 فنچ گرم مسالہ 3 فنچ الائچی پورڈر ضرور دالنا ہے ادرک لیسن کوٹو ٹیسپون یہ اس کے ساتھ گرینڈ کرنا ہے یہ پہلے انیان گرینڈ کرنا نکال لینا ہے ہری مرچے زیرے کے ساتھ ٹماتے گرینڈ کر کے بعد میں یہ دال کے پھر ایک بار ماننا ہے یہ تینوں چیزیں ہو گئے یہ فیسٹ ہے یہ کوفتے ہے خیمے کے یہ سپ دالنا پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے کوفتے بنا لینا ہے بعد میں بتاتے جاتے ہیں یہ ٹماتے جو پورا مسالہ بتائینا گرینڈ ہو گیا یہ گرینڈ ہو گیا یہ کیا گرینڈ ہو گیا اب اس کے اندر دالی میں 50 ml آئل چھوٹا سا دالچینی کا پیس گیس آن ہے ویڈیوم خلیم ہے اب اس کے اندر یہ پھونیوی پیسیوی پیاز ہری مرچ کی زیرے کے ساتھ بھائیں یہ دال دیں گے یہ پیاز اس کے اندر اچھا مس کریں گے اب اوملیٹ ٹیپ کٹ کے نہیں دالنا ہے اس کو بھوننا ضروری ہے بس یہ کلر آنا ہے انیاں کا اب اس میں یہ ٹماٹیاں ڈال دیں گے پورے چھاننا کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں بابنے میں تھوڑا پانی ڈال کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ ٹائم آپ نمک مرچی ٹیسٹ کر لے سکتا اگر آپ سالٹ زیاد کھاتے مرچی زیاد کھاتے تو جو کوفتوں کا جو بیٹر ہے نا اس کو آپ پیس کے پیستے وقت تھوڑا زیاد ڈال سکتے اور ٹماٹے کچھے نہ رہنا ہے اچھے ریڈ رہنا ہے کوفتے کتنا بڑا لینا چاہ رہے ہیں آپ کتے چھوٹے لے رہے ہیں تیل وہ کچھ بھی نہیں لگا نہ ہے بن جاتا کوفتا تھوڑا چھوٹا بنائی تھوڑا بڑا بنائی بتا رہی ہوں ہیں آپ لوگ آپ لوگ کس کس سائز سے بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا اس سے بڑا یہ سائز کے بھی بنا سکتے ہیں مگر میں یہ سائز کے کروں گا اب میں پورے بنا کے بتا رہا ہوں اب میں کوفتے دالوں گی اس میں جملہ پندرہ بنے اس میں اب فلیم فل کریں گے اب اس کو ہاتھ نہ لگیں گے اب میں اس کو پانچ منٹ کور کروں گی اب آپ کو اس کو سپون نہ لگانا ہے نہ لکڑی کا نہ کوئی بھی اب فلیم میلیم رکھوں گی میں پانچ منٹ ایسی سن دیں گے اب اس میں پانی چھوٹنے آرہا جو پورتوں کا فلیمی کا پانی چھتا نا اب کھلانا ہے ہلکے ہاتھوں سے اگدام خیلانا ہے تماتے کا پانی چھوٹے بس سے اب اس کے اندر یہ بھن کپ پانی جو تماتے گریند کردیں کلر سیم یہ اس رہنا ہے تماتے اگر اچھے رہیں گے اگر میں اس کو پکاؤں گی ایک دم کم فلیم پہ پندرہ منٹ پکاؤں گی میں اس کو یہ بھوٹ ٹیسٹ خود اچھا رہتا اس کا اس میں دہی وادم کاجو کچھ بھی نہیں لگتے یہ پہلے کے لوگ خود بناتے تھے جیسا سیونٹیز کا ہے یہ کور کرنا ہے آپ کو کم فلیم پہ رکھنا ہے آپ لوگ اگر کوئی سپون سے بھی نہیں ہیلائیں تو ایسا بھی ہیلا سکتے ہیں اب اس میں میں ہاف لیمن ڈال رہی ہوں اگر جو لوگ کھٹا نہیں کھاتے تو لوگ مد ڈالیے دہی ہی وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹماٹی آج کل کھٹے نہیں آ رہے ہیں ریڈ رہ رہے ہیں میں ٹماٹو میں ٹیسٹ نہیں ہے پہلے جیسے ٹماٹی آتے تھے وہ ایسا ٹیسٹ نہیں آتا اب اس میں سے میں ہاف تیسپون ہارا دھنیا ڈال دیں گی پودینہ نے دالنا ہے اس میں اب ہری مرسی بھی نے دالنا ہے چھوڑی سی فلیم پڑھیں اور یہ چامل سے بھی بہت اچھے دکھتے ہیں روٹی سے بہت اچھے دکھتے ہیں اور یہ دو تین دن رکھے بھی کھا سکتے ہیں آپ سالن خراب نہیں ہوتا ہی اور آپ لوگ بولیں گے آنٹی گوشت کیسا گلا ہوں گا خیمہ خیمہ آئے رہو یا گوشت رہو جب مشیل میں پیس جاتا نا تو گل جاتا ہی مگر جب یہ ٹماتے میں پکتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ اچھا رہتا ہوتا اور برڈ نہیں ڈالنا ہے اور چکن کے بنا سکتے کہ آپ پوچھیں گے چکن میں ٹیسٹ نہیں رہتا بٹن میں جتا ٹیسٹ رہتا اس کے اندر ٹماتے کا اچھا رہتا وہ ٹیسٹ رہتا اس کے اندر ٹماتے کا اچھا رہتا ہوتا ہوتا ہے آپ لوگوں کو آجائیں گا آر دس دن لگیں گے آنے میں یا اس سے پہلے بھی آسکتا اس لیے میں زیاد دن بھول ہوں کہ ٹماتے اب اچھے لال آ رہے ہیں مگر یہ تھوڑا جب کوسلی رہتا نا ٹماتے جب بنانا اچار سستے والے ٹماتے کا اچار جلدی اس سے فنگس لگ جاتا ہے اب میں یہ اسپون لیں تو وہ ٹیسٹ نہ رہتا وہ ٹماتے میں آپ دال بھی بنا کے دیکھیں یہاں تک کھڑی دال میں بھی بعض لوگ ٹماتے دالتے ٹیسٹ نہ رہتا دال اب یہ ٹائم میں آپ مرچی ٹیسٹ کر سکتے سال ٹیسٹ کر سکتے مرچی اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں اور جتا چٹ پٹ رہیں گا مزے گا رہیں گا حالی گرم گرم رائس سے کھائیے آپ کوئی سالن کی ضرورتش نہیں ہے اس کے سامنے تھوڑا دیر میں بنتا یہ مگر ٹیسٹ بہت اچھا ہے ٹائم لگتا اس میں ضرور آج کل کے حساب کا نہیں ہے یہ پہلے کا ہے سیونٹیز کا ہے سیونٹیز سے پہلے بھی بہت بنتا تھا ہوں گا میں سیونٹیز کا بول رہا ہوں آپ لوگوں کو ہم لوگوں کے کھر میں تو ہمیشہ بنتا ہی ہے سیونٹیز کی بات نہیں ہے اب آئیل آرہا نا جیسا آئیل آنے لگیں گا گیس بن کر دیں تو سمجھ جانا کوفتوں کا پانی ٹاماتے کا پانی دونوں ڈرائی ہو گئے آئیل جب چھوٹنے لگیں گا پانی رہیں گا گیس بن کریں گے تو کچھے سالن کا مزا آئیں گا آئیل جب چھوٹیں گا تو پکھے سالن کا مزا آئیں گا اچھا ٹیسٹ یہ ٹاماتے کوفتہ کری بن کے ریڈی ہے آئیل جب میں بنائی نا جب گیس آف کریں آئیل دیکھ رہا تھا کوفتے آئیل عبزف کرتے ہیں اور من جو ڈالی نا وہ بھی آبزف کرتا ہوں اس کے اندر تو پھوٹ ٹیسٹ آئیل اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ